نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو دولتیں اگر کسی کو اللہ دے دے تو سمدھی اللہ نے اسے دنیا کی سب سے زیادہ دولت عطا فرما دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دولت کونسی ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں دو قسم کا سرمایہ جس کو ملا اسے کائنات کی ہر نعمت مل گئی ہے اور حضور نے فرمایا میں اپنے غلاموں کو نصیت کرتا ہوں یہ دو دولتیں ایسی ہیں جو اللہ سے مانگا کریں یہ مل گئے تو تمہیں ہر شہ مل گئی یا رسول اللہ وہ کون کونسی کیلے ہیں؟ فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے معاف کرنے کی دولت عطا کر اور دوسرا میرے مصطفیٰ نے فرمایا جسے اللہ نے یقین کی دولت عطا فرما جس کو یہ دو دولتیں مل جائیں درگزر کرنا دوسرا رب رسول کے یقین ایک کامی لکھیں اسے کائنات کی ہر شہ مل گئی میرے نبی پاک نے فرمایا جب بھی دعا مانگو خدا سے یہ دو نعمتیں مانگا کرو سن لو اور یاد رکھنا بڑا پہلے کہا تا کسی کو عزت دیتا ہی وہ ہے جس کے اپنے پاس ہوتی ہے اور جس کے اپنے پاس نہیں ہوتی وہ کیسے کسی کو عزت دے گا عزتیں دینی شروع کرو محبتیں بڑھنی شروع ہو جائیں گی آپ پیار کرنا شروع کر دو آپ دیکھو پیار کا فروغ ہونا شروع ہو جائے ہم نے عزتیں چھوڑ دیں امیر المومنین خلیفة المسلمین حضرت ایت فیرنا فاروق اعظم لوگ کام رہے ہیں نام سے عمر تکیے پٹیے کے لگائے بیٹھے ہیں تو ایک سادے سے صحابی درویش سادیہ زیادہ زندگی پر حضور کی بارگاہ میں بڑا مقام ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین سے ملنے آئے بڑے بڑے ملکوں کے بادشاہ کہیں عمر سے ملنا دکھا جاؤ دوڑ جاؤ ٹائم کوئی نہیں حضرت سیدنا سلمان فارسی آئے تو عمر پہلے اٹھ کے کھڑے ہوئے پھر وہ اپنا تکیہ نکال کے تو حضرت سیدنا سلمان فارسی کو پیش کیا حضرت سلمان نے تکیہ دیکھا آنکھوں میں آنسو آگئے کہنے لگے سچ کا تھا میرے رسول کریم سچ کا تھا میرے معروب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچ کا میرے نبی پاک بجت ہو گیا بار بار یہ جملہ دور آتے حضرت عمر کہنے لگے سلمان کچھ بتانا کیا کہا نبی پاک نے تو سلمان نے لگے عمر میں نے حدیث سنی تھی پر یہ کب مجھے پتا تھا کہ میری زندگی میں میں اس کاملی مظاہرہ بھی دیکھوں گا فرمایا بول بھی دے سلمان فارسی کیا فرمانا چاہتے حضرت سلمان فارسی عرض کرنے لگے امیر المومنین میں نے اپنے کانوں سے سنا میں نے خود غزور کی زبان نے فیض ترجمان سے اپنے کانوں سے سنا اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کسی کے پاس اس کا بھائی ملنے جائے اور وہ عزت کے ساتھ اسے اپنا تقیہ دے دے تو اللہ عزت دینے والے کی بخشش فرما دے گا اللہ اس کی بخشش کر دے گا مغفرت ہو جائے گا میرا تقیہ دینے پہ عزت دینے پہ عزت کے ساتھ تقیہ دینے پہ آنے والے مسلمان بھائی کی قدر کرنے پہ لوگوں کی قدر شروع کر دیں بے قدران کچھ قدر نہ جاتی کیتی خوب تسلی ہوں دنیا دار پجاری زردے کتے آندے گل کلی ہوں بکب پروسن اکشیاں پکے و بے خویلی کلی ہوں کچھ نصیر آسان جدوں کیتی پہ جانی تھر تھلی ہوں لوگ قدر نہیں کرتے لیکن جب قدر کریں کسی کی کسی کی قدر کریں تو پھر اس سے سامنے والا ٹھنڈک محسوس کرتا ہے لائٹ بند کر کے بھی رات کو صرف موبائل نہ دیکھا کریں دس منٹ نہ سوچنے پہ لگائیں کہ اگر آج جانا پڑے رب کی بارگاہ میں تو میری کو تیاری ہے تھوڑا ساتھ میں اپر گوھر کریں میں آپ سے ارز کروں ایک ٹائم پہ بندہ بل کو لکیلا رہ جاتا ہے میں نے دیکھا ہے کہ بزرگ اگر بیمار ہو گئے تو بچے ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں کہ آج تو رہنے ہے ٹائم کوئی نہیں ہے لوگوں کے پاس وقت کوئی نہیں میں جنازوں پہ جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں دیر نہ کرو جی مہمان دور دور سے آئے ہوئے روٹی کھا کے واپس جانا ہے نہیں یہ پوچھتا کوئی بھی ختم ہو او پہیاں دیس دیاں جے کبران جناتے پھول پہے ادھروں کوئی بھی نہیں آمدہ ادھروں تے لکھاں گئے ادھروں کوئی بھی نہیں آمدہ ادھروں تے لکھاں گئے